دوستو آج ہم انڈین کرکیٹ ٹیم کے مہان کپتان ہوئے مہندر سنگھ دھونی یعنی ماہی کے پانچ ایسے بدھی مطا کے فیکٹ کے بارے آپ کو بھٹانے والے ہیں جسے سن کر آپ کہیں گے واہ ماہی واہ نمبر ون دوستو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے دھونی ویکیٹ سے اکدم سیدھے چپک کے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں دراصل یہ سین سال دوہجار ساٹھ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا ہے جب بھارت اور پاکستان کے بیچ بول آؤٹ سے میچ کا فیصلہ ہونا تھا اس بھی دھونی نے اپنا ماسٹر مائنڈ لگایا ایک انٹرویو کے دوران بھی پتپا نے بتایا کہ دھونی کے کہیں انسوا بلڑوں کو دھونی کو ہٹ کرنا تھا جس سے انہیں اسٹامپ کو نسانہ لگانے میں آسان ہو گیا تھا اس دوران دھونی کا ماسٹر مائنڈ کارگار رہا اس دن انڈیا نے جیت حاصل کی نمبر دو دوستو اس فوٹو کو آپ جرہ گوھر سے دیکھئے اس میں مہندر سنگھ دھونی سچین تندکل کو وائٹ بول پھیکنے کا عصارہ کر رہے ہیں یہ سنس سال 2007 میں بھارت اور پاکستان کے بیچ کھیل رہے ایک میچ کا ہے دراصل افریدی اس سمیں پورے فارم میں تھے اور اسٹیپ آؤٹ کر کے سچین کو چوکل لگائے جا رہے تھے تب ہی دھونی ان کے اگلے سٹیپ کو سمجھ گئے اور سچین کو اس سارے سے کہا بول کو آؤٹ سائٹ پھیکے اور تب ہی افریدی اسٹامپ آؤٹ ہو گئے دوستو دھونی کے اس مائنڈ کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے نمبر تین دوستو کرکیٹ میں ایسے کئی مومنٹ آتے ہیں جس میں پلیئر جانے انجانے میں تھوڑا لیجی ہو جاتے ہیں اور بیسٹ پلیئر وہی ہوتا ہے جو ایسے مومنٹ کا فائدہ اٹھا سکے تو بات اس دن کی ہے سال دوہجار سلہ میں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ میچ چل رہا تھا شٹرائک پر تھے میکسویل اور نون شٹرائک پر تھے میسیل مارس اور اس میں بھارت کو ایک وکیٹ کی بہت جورت تھی تب ہی ایک بول پر میکسویل نے کور پر ایک ساندار سوٹ لگایا مانو لگ رہا تھا کہ یہ بانڈری ٹیچ کر جائے گی لیکن اومیس یادو کی ساندار فیللنگ سے یہ possible نہیں ہوا آسٹریلیا بیشٹ میں دو رن لے چکے تھے اور تیسرا رن انہیں ملنے ہی والا تھا لیکن دھونی کے رہتے یہ کیسے سمبھو تھا آپ کو بتاتے ہیں کیسے دراصل جب آسٹریلیا بیشٹ میں جب تیسرا رن کے لیے بھاگے تب ہی دھونی اسٹم کے سامنے ایسے کھڑے تھے مانو وہ ایک دم ریلیکس ہیں پر جیسے ہی اومیس یادو نے بول دھونی کو تھرو کیا دھونی نے جھٹ سے بول پکڑ کر میکسویل کو آؤٹ کر دیا میکسویل ان کی اس چھالاگی کو سمجھ نہیں سکا اور بیلیل لوڈ گیا دوستو سوچئے دھونی اپنے اصلی پوزیسن میں کھڑے رہتے تو میکسویل چوکڑنا ہو جاتا اور ڈرائب مار کا لائن کو ٹیچ کر جاتا نمبر چار دوستو اب انڈیا اور آسٹریلیا کی ایک اور کہانی سن لیجئے بات ہے سال 2018 کی ایک ODI میچ کی دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یاد دلا دے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ جرور سے سبسکرائب کر کے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ تو اسٹوری کو جیسے تھا تین سو ایک تیس کا ٹارگیٹ پر چیز کرتے ہوئے بھارت کو آخری آور میں تیرا رنج چاہیے تھا اور شٹرائک پر تھے دھونی مارس نے پہلی بول کو وائٹ فکا اور اگلی گیند کو دھونی نے سکسر لگا دیا اب بھارت کو پانچ بول میں چھے رنج چاہیے تھے دھونی نے ہیلیکوپٹر سوٹ لگا کر میچ جتانے کا پریاز کیا لیکن وہ کیچ آؤٹ ہو گیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس میں دھونی نے کیا چلاکی کی تو آپ کو بتا دے وہ جان گئے تھے کہ وہ آؤٹ ہونے والے ہیں اور یا پلیئر کے لیے میچ فینس کر پانا بہت مسکل ہو جاتا تو دھونی نے ترنت منیس پانڈے کو پیچ کروس کرنے کے اسارہ کیا جسے کی منیس پانڈے شٹرائک پر رہے ہیں پھر کیا تھا پانڈے نے دو گیند میں دو چوکے لگا کر میچ فینس کر دیا دوستو آپ دھونی کے اس ماسٹر مائنڈ کو کتنے نمبر دیں گے چلیے آتے ہیں نمبر پانچ پر دوستو آسٹریلیا کے کیپٹن رکی پونٹنگ کو سب سے چالا کیپٹن مانا جاتا ہے نیکن اس میچ میں دھونی کے آگے ان کی چالا کی کام نہیں آئے وہ کیسے چلیے آپ کو بتاتے ہیں رکی پونٹنگ نے آف سائیڈ میں آٹ پلیئر لگا دیئے تھے اور لیک سائیڈ میں صرف ایک فیلڈر تھا بولنگ کر رہے ہیں میچیل جانسن کو کہا گیا تھا کہ بول کو کیول آف سائیڈ ہی رکھنا ہے نیکن ایم ایس دھونی کو ان کی چالا کی سمجھ آ گئی پھر کیا تھا ایم ایس دھونی آف سٹمپ سے باہر نکل گئے اور بول کو لیک سائیڈ کی اور پوس کر دیا ویکیٹ کیپر گلکریشت کو ہی بانڈری تک دوڑ کر جانا پڑا ایتنے میں دھونی نے تین رن لے لیے ہیں دوستو آپ لوگ کے دھونی کے بارے کون سی رائے دینی ہے ہمیں کمنٹ کر کے جرور بسائے ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں دوستو کے ساتھ سیئر کریں چینل کو جرور سے سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں دوستو اگلے کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی تینکیو